این بے شمار وَسَلَاوْتُ وَسَلَامُ عَلَىٰ سَيَّدِ الْأَمْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ بَرَزْمَتِ مُصْتَفَىٰ سَلَوَانُ مرحبا اللہم صلی اللہم موسیعی وَوَزِیرِهِ وَخَلِفَتِهِ وَوَارِسِ عِلْمِهِ عِلْمِ الْوَلِينَ وَالْآخِرِينَ بَرُخْسَارِ وَارِسَلَوَانُ عِلْمِuanِ ضَرْقَانِ قُلَىٰ سَلَأْ الْرَسُ安َلِيهِ عِلْمِpp firanes عِلْمِنَten افضلو من نباودت سکلائن نارائے حیدری سارے ان اید غدیر تاج پوشی امیر ممکنات امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام دھیر دھیر مبارک مالک تواری زندگی اندر آج فرماوے الہی آمین چونکہ غدیر دا جشن غدیر علامت دین دا نام دین دی اساس دا نام ہے غدیر باب جی غدیر دا ایک نقشہ چونکہ جشن پاکے اور اسی بھی پنجاب تو پاکستان تو اے نظریہ لے کے آیا کہ رل مل کے اسی اے خوشی صحابی ہے تو چار سترہ زفر بھائی تواری بارگاج بھیجن لگا پوری شرکت کرنا دس حجری غدیر دا میدان سوالکھا جی سوالکھا جی سوالکھا جی سوالکھا جی سوالکھا جی سورجتے علی دی ولایت lo حتنا الغوان بولے دل دل پوچھئے میرے باچھا دی ملکہ نار آہے مالک تو زندگی دراز فرماوے ہیں دس حجری غدیر دا میدان سوالک حاجی زیرو میٹر حاجی تازہ تازہ حاجی حاج بھی یو جڑا محمد مصطفیٰ دنال کر کے آئے پوری شرکت رکھنا نیاز حسین جس جی جگہ تے تشریف فرماو سوالک حاجی غدیر دا میدان چورستہ چورستہ چوک چوک اس نوا دن چوک اس نوا دن جتھے چار رات جدا ہو رہے وین جتھے چار رات جدا ہو رہے وین انسان چارانت ٹورے تا گھر نہیں جا سکدا ترے چھوڑنے پہنگے ہاتھ اٹھا کے دھنا ہی تاتے لی ابن ابی طالب جدے دلت غدیر اتائی تحت کتا کرے بسم اللہ کی بلا جیو حیدر شدید توجہ چانلی ملک ہے حیدری مالک پر زندگی در حال فرماوے چوک غدیر دا چوک جتھے ہاتھ جی کٹھے کھج کافلے چلے گئے پھر بلائے گئے بات میں تفصیل بھی عرض کردا ربائی پڑھنتے دل لے ایک پجابی زبان دی ربائی اور انشاءاللہ جشن دا دل ربائی ہر بندہ سمجھ سیتنی آسان پنجابی یہ توجہ چانا اگر بندہ چاوک اچھ زید کر لوے بھئی چارہ پاسے جانے تو پھر گھر نہیں جا سکدا کسے ایک رستے تھے کسے ایک رستے تھے حضور دا چیرہ مبارک روح مبارک مدینہ منورالے پاسے مکہ چو واپسیے پلہانا دا ممبر بنا کے پلہانا دا ممبر بنا کے ایک پاسو ختمی مرتبت آئین ایک پاسو امیر کائنات آئین مندر کےڑا بنے شائرات قدر دے ہتھ وچ قضا دے ہتھے جسی زولان ہے یا بولے مرحبا مرحبا پلی شرکت رکھنا نیا جو سن لے دیں قدر دے ہتھ وچ اللہ کو لفظ بھی سمجھنے نال لال قدر دے ہتھ وچ ذہیر بھائی قدر دے ہتھ وچ قضا دا ہتھے شرم دے ہتھ وچ حیاء دا ہتھ جتنی خوشی اظہار کرو مالا دی غدیر چاہ کے اللہ میں صاحب کی بلا شاید کی بلا توجہنا حضور قدر دے ہتھ وچ قدر دے ہتھ وچ قضا دا ہتھے شرم دے ہتھ وچ حیاء لطف زندہ رکھنا چاہید ہے میرا دیل کردہ ہے اتنا لطف دوسری ستر ہے کہ میں اسنو پڑھ دا رہا جے تک زندگی ہوئے قدر دے ہتھ وچ قدر دے ہتھ وچ قضا دا ہتھے شرم دے ہتھ وچ حیاء لطف لاؤ بھائی جتنے موالیت شریف فرماؤ قدر دے ہتھ وچ بھول نہیں گیا لطف اتنا بڑھ ہے قدر دے ہتھ وچ قضا دا ہتھے شرم دے ہتھ وچ حیاء نہیں میری مرضی ہے میں اسنو دوبارہ ریپیٹ کرا لیکن تھوڑی زی تشریح کر دے ماں جس وقت دوں میں بھر آم امبر دے قریب آئے اس وقت لوگا نے آکھا رب جانے سوا پارت سورج کوئی جھاڑی نہیں کوئی سایا نہیں ریت مس لنگا رہے ہیں دے گرم ہو رہی ہے سورج چڑھ دا جا رہی ہے دوں میں گلہ اچھ تپش سورج اچھوی تپش ولائے علی اچھوی تپش ہاتھ نہ زبان بولے شاید پوری توجہ چاننا ناظر حسین جی پوری توجہ چاننا لوگا نے پوچھیا کس تو پوچھیا آوا دے نس تو پوچھئے جیڑا ایمان دے دسویں درجات فائد لوگ ٹردیو حضرت سلمان محمدی دے قریب آئے ان سلمان تو تا اہل بیت چھویا آئے 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 تو تا اہل بیت چھو منہ اہل بیت مصد آکے وجہ کے آئے ماجرہ کے آئے حومن کیا جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرا دے ہاتھ چھت پایا حضرت سلمان انہ دے آئے پاسے وے کیا دن قدر دے ہاتھ ویچ کزا چھوٹھی سترت جیشن پورا ہو جانے باقی سارا جیشن اضافے سننے پوری شرکت رکھنا قدر دے ہاتھ ویچ یاور بھائی قدر دے ہاتھ ویچ کزا دا ہاتھے شرم دے ہاتھ ویچ حیالہ اجیب منظر ہے خمد سرور نبی دے ہاتھ ویچ خوطان مئربانی میرئے اللہ مے مالک زندگی در آج اتنی خوشی اظہار کرو بھئی اظہار کرو میربانی ملک زندگی در آج فرما قدر دے ہاتھ حسین سمجھا رہی ہے مالک زندگی دراز فرماوے جزاک اللہ ادھر بھئی قدر دے ہتھویت جیشن پورا ہو گئے یا کوئی در سارے آخرین ہو گئے ناصر بھئی آخرین نہیں جی کی میرے کی بلا پجاہ سال ہو گئی جی جی مالک پجاہ سال ہو گئی داری چٹی بڑی تو فصلی لیکن یہ جی سمجھا کہ کس ہری پڑی جنے مہربانی میرے کی بلا جزاک اللہ مالک زندگی دراز فرماوے گا اچھا آستان آجے میں نوکر آم میری تلوکری قدر دے ہتھویت قزادہت اچھا چلو ٹھیک ہے میں آشتہ کر دیں نا تُسی میٹھا پا دیں قدر دے ہتھویت قزادہت قدر دے ہتھویت قزادہت شرم دے ہتھویت حیادہ عجیب منظر ہے خوندہ سرور نبی دے ہتھویت جسے دلنے چلیئے اظہار کرے علیہ السلام علی اللہ نار آئے حب اللہ حائداری مہربانی میرے کی بلا قزی جیو شاہ اللہ مہربانی دوہر بھائیت جدہ کلہ اللہ دوہ شکریہ کبلہ یار سلاللہ بسم اللہ اللہ محمد و آل محمد روح لگے سارے اندر جناب مہربانی ہون بھائی روح لگے سارے اندر لگے آپ کو تیک وار پھر دھوڑا دے ما بسم اللہ بسم اللہ قدر دے ہتھویت قدر دے ہتھویت قزادہت شرم دے ہتھویت حیادہ جنہیں شرم دے لو چھلے ہیں کیا کہنے شرم دے ہتھویت حیادہ عجیب منظر ہے خمت سرور نبی دے ہتھویت خدا دہتھے ملکہ نعرہ حیدری سارے اندار دیتی ہے زفر بھائی بیکھ رہے ہیں لیکن فالو دا کردیں پنجابی نو لیکن میری مرضی یہ مہتون کچھ سترہ بلال کازمی دین سنا دے ما اور میرے بھائی نے ریسینڈلی اسلام آباد میرے نال میرے پہلے جیس کے سٹو ایچ انہ نے پڑیین تو میری مرضی میں اپنے اندازے چھے انہاں کلام دی سورت اچھ پڑے تو میں اپنے اندازے چھے پوری توجہ چاہنا نیاز حسین غدیر دا ممبر پلہانا دا ممبر دراصل تو نظر آریائی کے ممبر ریتی آئی پر نہیں کینا منافقان دے جگرد ممبر مردی آنے دا ممبر مردی آنے دا ممبر مردی آنے دا ممبر مردی آنے دا ممبر بھر کے جاو جشن غدی رچو پوری سوچو چانا مجھے مجھے وہ اکل کا اندھا سمجھ نہیں آتا پورا ہو جانا ہے جیشن قبلہ اردو والین دبھی پورا ہو جانا ہے مجھے مجھے وہ اکل کا اندھا نظر نہیں آتا جسے غدیر کا مولا نظر آیا مالک پر زندگی دراز فرماوے اظہار کرنے جتنا ہو سگے جس رنگے چاہے درودے چاہے نعرہ سلوات ہے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو صرف مسکرات ہے نا چونکہ اس جشن دی کم مز کم جڑی داد ہے کم مز کم داد اوہ مسکرات ہے کم مز کم داد مسکرات ہے کیوں آخریاں بندہ تحجد گزار ہووے شب گزار ہووے عبادت گزار ہووے پنجویں شہن شاہ پاک فرما رہے جڑا بندہ میرے دادِ علیدِ فضائل تھے مسکرات چھوڑے چھ مہینے دی نمازِ شاہ پاک فرما رہا مرحبا مہربانی شاہ جی مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ سمجھ نہیں جسے غدیر کا مولا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا پور شرکت یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں بسم اللہ مرحبا کیا بات ہے بھئی جنت بنا دیتی تُسا مولا دے جشن دی مالک تو اٹھ زندگی اندر آج فرما ہوئے مالک دکھ درد دور فرما ہوئے یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں میری مرضی ہے علیشہ جی میری مرضی ہے بھی دوبارہ سرائکی زبان دی ربائی ایک پنجابی ایک اردو ایک سرائکی سارے نو راضی کرنے نا جنا تو تھوڑے تھوڑے وقفے وقفے نال سارے راضی ہوندے حسین پوری توجہ چاہنا مالک زیب دیوالد نو شفا عطا فرما ہوئے دیگر جتنے علیل ان مالک سے ہے تھے کلی کامل عاجل عطا فرما ہوئے ونڈا کے سارے جہاں جنو روزی تے جو دیروٹی امام کھان دے جنو رزق علیکل مل دے وہ ضرور بولے بھائی توجہ اگر سمجھ آ رہی ہے تھا ونڈا کے سارے ایک سلوات و خاندان سیدات بادشاہ تشریف لے آئین خاندان سیدات بلندر ربائی میں ارض کر رہے ہیں آج جشن ہے کبلہ تو تواری بار گاوج نظران ہے عقیدت محمد و اہلے بیت محمد چونکہ تخت سارا نظام ہیں سلسلے تو ربائیاں میں کبلہ دو تین پڑھی یا بڑے رچاؤ نال ہو گئی یا مولا نے کیتا ہے تو ساڑے سے نہیں تو نہیں تو میری مرضی ہے کہ میں تواری پیشخانی بستے میں دس ہجری تو سب اینجی سننا جی میں پہلی باری پڑھ دے کہ تسی وعدہ کرو تو پھر کم چل سکتا ہے اے نوے پیر مرید کل نہیں رہ جانے پوری توجہ چانا لے آجائے جی میرے بارے جزاک اے اطاوت میں پڑھ دا ہی رہا جزاک اللہ مسکرات تو وڈکیڑی دعا دے دعا تو وڈکیڑی دعا دے دس ہجری غدیر دا میدان سوالک حاجی زیرو میٹر حاجی نوے حاجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال حج دا فریضہ ادا کر کے واپس آئے حاجی پوری توجہ چانا پلانا دا ممبر بھن گیا ایک پاسو وجہ تخلیق کائنات رسول ایک پاسو امیر المومنین اصد اللہ الغالب غالب الا کل غالب جسد اندر علی اظہار کرے اصد اللہ الغالب غالب الا کل غالب جیڑا پینہ چاند ہے بولے ساقی الحوز والکوسر جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ بھائی کبلا ساقی الحوز والکوسر یاسوب الدین قائد غرر الموجلین امیر المومنین یاد رکھے آئے کون علی ابن ابی طالب اوہ علی جہن دیا اکھا این اللہ مرحبا مرحبا اظہار کر دے آنا اپنی وارفت بھی لا یدہ جس دیا اکھا این اللہ چہرہ وجہ اللہ کانو ازن اللہ زبان لسان اللہ حفیت اللہ سارتو پیراتا کالیون ولی اللہ جس دادو اشتر رحمت اللہ دشمن لانا اللہ بہت شکریہ بھائی کبلا ہاتھنا زبان بولے مل کے حیدری تمام لوگ حضرت سلمان محمدی دے قریب آئے کہ منہ حلال بید مصدا کو دستو تو صحیح ماجرہ کیا ہے چونکہ تو آڈی ڈیوٹی دہلیز سیدہ تے ہون دیئے تو دہلیز اللہ واقف ہون دے جو آج مالک دی مرضی منشاہ کیا ہے تو معاملہ کیا ہے جس وقت رسالت امام نے بھرا دے ہاتھ چھت پایا شاعر نے منظر لیا کہ یاد ہے شاعر آدھ ہے سلمان فارسی نے آکھے ہو سی قدرد ہتھ وچ کزادہ ہتھے جیڑا جیڑا غدیر تے نہیں خوش حالہ گدی خوش نہ ہو قدرد ہتھ وچ قدرد ہتھ وچ کزادہ ہتھے شرم دے ہتھ وچ حیاتہ بیدار بیدار رہنا قرآن پر آرہ رہی ہوگا قدرد ہتھ وچ کزادہ ہتھے شرم دے ہتھ وچ حیاتہ ہتھے عجیب منظر خونت سرور نبید ہتھ وید خدا مہربانی مہربانی کترہ بہت شکریہ مالک زندگی درہ بہت شکریہ مالک زندگی درہ فرما بجھے ملک نارا ہے دری مالک زندگی درہ مرحبا مرحبا بہت شکریہ جی امام حسر بہت مہربانی سرکار بہت شکریہ میرے قبلہ بہت شکریہ ایک غدیری نارا ہوئے سرکار سارے مجمدی طرف ہو مجی جزاکہ اللہ بشہ اللہ مہربانی دی صاحب پوری توجہ چانا سرائی کی زبان دے کی بلا رو بھائی تولی نظر کرنا مالک سلامت رکھے ونڈا کے سارے ونڈا کے سارے جہاں مالک سلامت رکھے مالک سلامت رکھے ونڈا کے سارے جہاں کو روزی تے جو دی روٹی امام کھان دے آئے آئے جنہ اشارے دل اٹھو نہیں لیا غیر حاضر ونڈا ایک اور اشارہ کنا مارفت بولے مارفت ولایت ونڈا کے سارے جہاں کو روزی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ونڈا کے سارے جہاں کو روزی تے جو دی روٹی امام کھان دے او جیڑا او جیڑا او جیڑا او جیڑا وی بغزے علی رکھین دے او جو وی کھان دے بہت شکریہ ملکہ ادھاری مالک مالکے ایسے ہزارہ جشن مالک تو نصیب رکھے اور یہ بہت بڑی عید ہے عید آزم ہے عید اکبر ہے عید غدیر اور اس او عید اس عیدنو عید آل محمد آدن اس عیدنو عید آل محمد آدن اور اس اتنی بڑی خوشی ہے کہ اللہ بے قریب اگر دینا چون کوئی دن محترم ہے تو اس روزنو روز غدیر آدن مرحبا مرحبا نال نال تاریخ بھی سننا فرمان بھی سننا تھوڑی تھوڑی ہسٹری بھی پہنچا دیوا تاکہ جو بات ورزہنی چمیں پھر اس نے دورا کے ذرہ لمحہ کر دیوا میرے محترم سامین یاد رکھنا کہ غدیر او دن نے تمام چار روزن خالق علم یزل دے قریب محترم بسم اللہ پہلا دو عیدہ عید الفطر عید الازحا اور روز جمعہ اور چوتھا جڑا روز محترم ہے خالق علم یزل دے اند اللہ اللہ دے قریب اللہ دی نگاہ بے نگاہ یہ جو اس روز انہوں روز غدی راکھ دے اور میں اگلے دن ایک فرمان پڑھے اپنے چھٹے بادشاہ دا میرا دل لے تور تک پہنچا دے وہاں معصوم فرمارین کہ بروز معاشر غدیر مجسم ہو کے اچھا اگر مجسم ہو کے آسی تو چہرہ بھی ہو سی کیملا اگر مجسم ہو کے بے شک معصوم نے فرمائے تو اس سے تو کوئی ہے ہی نہیں امکان ہی نہیں یہ مولا فرما دیتا ہے کہ غدیر مجسم ہو کے آسی اور مجسم ہو کے آسی تو غدیر دا چہرہ بھی ہو سی تو غدیر دے حت بھی ہو سین تو غدیر نفسی نہ معاشرے چونہ بندیاں جنہا اٹھارہ توی جیشن نہیں پوری توجہ چاہنا نیاز ہو سا ہے تو روزِ غدیر مجسم ہو کے خالق دی بار گاہ چاہ سی اور دلہندی طرح روزِ غدیر نو سجایا ویسے روزِ غدیر نو دلہندی طرح سجایا جا سی اور پھر دل بولے تو تائی دہک دہ کر دینا اور پھر سلمان کمبرت مقداد بن اسود دنال جنت دے اندر پہنچا ہے مالک پر زندگی دلازت رماوے خالقِ لم یدل دے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہ بہت بڑا امتِ احسان ہے جس انہوں غدیرہ دے امت رول جاوے رول تو پہلے بھی گئی ہے انج بھی رول گئی ہے کیوں رولیئے انکارِ ولایت کر کے مولاِ متقیان علی ابنِ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبرتے آئے مدینہ اعلان فرمایا فرمایا کہ اے میری امت ان قریب میں اپنے خدا دی صدا تھے لبے کا کھن دے ارادہ رکھنا کہ میں دنیا توں تھوڑے دن دا مہمانہ تمہیں جان دے ارادہ رکھنا تمہیں ارادہ رکھنا کہ اس دفعہ میں محمد حج دے ارادہ ہے حج دے تیاری ہے تو جنا بھی میرے نال جانے ہیں او تیار ہو جاؤ توجہ ہے جا کوئی نہ جنا میرے نال جانے ہیں سارے سارے بڑا لطفہ سی تھوڑی توجہ چاہنا بڑے عظیم نکتیں جڑے تور تک پہنچانے ہیں تھوڑی جی گفتگو سنو اندھے بعد میں پھر کسیدے توری بارگاج پیش کرا لیکن محول کسیدیاں تک پہنچ سی کسیدے تو میں نہیں آسرہ لینہ کسیدہ باو جی دے حکم دے سنا رہے ہیں تیجے تُسا محول بنایا پھر کسیدے آلہ اگر گفتگو اچھ اس میارتے پہنچے میں بھی پوری کوشش کر سا اتنا سفر جو کیتا ہے تو اسے جشن پاک وزتے کیتا ہے تُسی بھی یقین ان جشن پاک وزتے تشریف فرماؤ تو خوبصورت محول بناویے باشادہ علانہ ولایت کی میں ہویا حضور تورے کی میں کافلی وچ کون کون ہا ہائے ہائے کس کس نو بولایا کس کس نو بولایا کس کس نو کھلا رہیا کس کس نا پلھانا ہتا رہیا کس کس تُو اقرار ہے ولایت علیہ نے ابھی تعلیم کروایا تو اے ضروری ہے تاکہ یہ باتیں بھی پہنچ جا ہوں تو حضور دے اعلان دے بات اتنا ایک شور ہو گیا مدینہ منورہ دے اندر کہ ایسے لوگ کہ جیڑے چلنم سک دے انہا بھی اپنی اولاد نواکھیا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارادہ حج ہے اور زندگی دا پہلا حج حضور دا تو اسی ضرور حضور دے نال جانے اتنا ایک شور ہو گیا کہ آل تیار ہو گئی ازواج بھی تیار ہو گئے اصحاب بھی تیار ہو گئے فرمایا کہ سارے اور میں تاریخ اچھ پڑے ہے کہ اگر کس شوہر نے بیوی نواکھیا کہ میں ارادہ رکھ دا رسالت امام نال حج تے جان دا تو تُو گھر اچھ رو چونکہ زادہ راہ اتنا ہے کہ ایک بندہ حج تے حضور نال جا سکتے تو اتنا شوہ کا ہی لوگا نو حج دا کہ لوگا نو اس عورت نے اپنے شوہر نو آکھیا کہ اگر زادہ راہ نہیں میری اگر بکریاں پنجن اوہ فروخت کر دے پر حج میں حسن دے نانے نال کرنا ہے مولت اور زندگی دراز فرماؤے تو خود وے کو کہ اس حج دا کتنے شوہ کو سی لوگا نو اے تنا ہی پتا بھی حج تے ہون کی لگ گئے اس اچھ بھی توہی دا ایک راز ہائی جڑا حضور نے اپنی پوری زندگی دے اندر ایک حج کیتا ہے اور واجب بھی ایک حجی ہے اتنے جذبے نال ہو سکتا ہی اگر حضور اس تو پہلے حج کر دے تو لوگا دے پہلے جو حج نبی نال کیتا ہی سمجھے نہیں جناب تھوڑی توجہ چاہنا کہ حضور نے پہلے کوئی آکے میں ایک حج کیتے کوئی دو حج کیتے نہیں حج ہکو کیتا تو اسے ہکو حج یہ چلی انہو واجب کیتا ہے وہاں مالک تر زندگی دراز فرماؤں پوری توجہ چاہنا مرحبا میرے محترم سامعین ستر ہزار دے قریب لوگ مدینے تٹور حضور دن ستر ہزار دے مجمع ستر ہزار دے مجمع مدینے توں حضور دنال ٹوریا اور پھر سوڈان اور پھر افریقہ اور پھر جتو جتو تک کلمہ نبی دا اور جتو تک خبر پھیل دی گئی کہ حضور حج دے ارادہ رکھ دیں تو حضور جدو قابے پہنچے تو سوالک دے مجمع قابے چکٹھا ہو پوری توجہ چاہنا سوالک دے مجمع ہن خود اندازہ فرماؤ کہ اس حج دا کیا کہنا جڑا محمد مصطفیٰ دنال کی تا ہوئے اگر تھوڑا لطف لہو تو میں تھوڑی جی تفسیر کر دے میں اس دی اس توافدہ کیا کہنا اس توافدہ کیا کہنا جڑا روح کعبہ دنال کی تا ہوئے اس حجرِ اسود دے بوسے دا کیا کہنا جڑا وجہِ تخلیقِ کائنات رسول دے نال لیا ہوئے اس آبِ زم زم دے گھٹ بھرن دا کیا کہنا جی تلے کے جا رہے ہیں بھئی انشاءاللہ دیواراں بھی بول سن اس آبِ زم دے گھٹ پین دا کیا کہنا جڑا ساکیے کاؤ سردے سردار دنال پیتے ہوئے اور صفہ اور مرواد درمیان سعیدہ کیا کہنا جڑا فخرِ ابراہیم و اسماعیل نل کیتی ہوئے اور بھائیونا ترے شیطانہ نوی پتھر مارن دا کہا جڑا بیدارِ بولتا ہوئے جتنا خوشِ بندہ اظہار کرے بہت سا دے جیسنے انہ ترے شیطانہ نوی پتھر مارن دا کیا کہنا جڑے حضور دی موجودگی چمارے ہوئے مولا زندگی دراز فرمائے حج ہو گیا مولا زندگی دراز فرمائے حج ہو گیا حج دبا تمام عرقین تمام رکن پورے ہو گئے حج دبا کافلہ چلے آ غدیرِ خم و مقام آئی جیتو چار رستے مثلا کوئی شوڈان جا رہے ہیں ایک شام جا رہے ہیں ایک مکہ جا رہے ہیں ایک مدینہ جا رہے ہیں تو ایک ایسا پوائنٹ آئی کہ جیتو کافلہ ایک دوسرے نوی الویدا کر دے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام تے آکے ٹھہرے موسیقی